دوسرے کو اور جب پولٹیکل لوگ ایک دوسرے سے ملنا بند کر دیں تو پھر ملک کی بہتری کے لیے نہیں سوچا جا سکتا اگر ملتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں ہر جماعت کو جو کہ محبے وطن پاکستانی جماعت ہے ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا چاہیے ملنا چاہیے مگر جو وہ بجٹ کے دن رات کو جو بارہ بجے تقریر ہوئی وہ تو آپ سوچ لیں کہ جب وہ نعرے لگاتے تھے تو وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کرتے تھے جب ان کے خلاف نعرے لگے تو ان سے برداشت نہیں ہوا بجٹ کے بجائے بات کرنے کے بجائے محصوف نیازی صاحب جو باتیں کر کے وہ آپ سب کے سامنے میں تو کہتا ہوں ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے ایشیوز کے اوپر ہمیں ڈس اگری کرنا چاہیے وہ نہیں چاہتے کہ تقریریں ہوں اگر یہ انیس بیس گھنٹے کی تقریریں ہوں گی تو ان کا جو بجٹ انہوں دیا وہ ایکسپوز ہو جائے گا پبلک کے سامنے سارا کوئی تو اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ تقریریں ہوں مگر میں پھر یہ کہوں گا پاکستان کی بہتری کے لیے ساری پولٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے سے رابطہ منقدانی کرنا چاہیے تعلق رکھنا چاہیے بات جیت رکھنی چاہیے نیشنل انٹرس کے لیے اور اپنے نظریات مختلف ہوتے ہیں مگر اگر چور چور کہنے سے معیشت ٹھیک ہوتی تو ضرور وہ کہیں مگر اپنی نا اہلیاں کتائیاں چھپانے کی خاطر وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں نظرداری صاحب کا اٹینشن ڈائیورٹ بجٹ سار پہ تھا بجٹ پہ تقریر ہے نا شہباز صاحب کو کرنے دینی اور اپوزیشن کو اسی لیے کہ بجٹ نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے جو ہوا ہے یہ ہنڈڈ پرسین